ہیلو دوستو کیسے ہو نئے ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں میں اور آج ہم لوگ اس میں چرچائیں کریں شیل اور ویل کو لکھر اس پیس لے ہم موڈلز کو لکھر کے ہم چرچائیں کرنے والے ہیں تو کیوں کنفیوش کریٹ ہو جاتا ہے آپ کے مند میں جب آپ لوگ اگزامز میں اپیر ہوتے ہیں تو دھیان رکھنے والی بات ہے ویڈیو کے بعد آپ کے ساتھ رہی جو کنفیوش ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے سو کی شیل اور ویل کا ہم لوگ کیسے پیوک کریں دیکھیں گا اس طریقے سے جس طرح سے یہ ائرپلین آپ کو اٹھتے ہوئی نجر آرہی اسی طریقے سے آپ کے مند کے کنفیوش بھی دور چلے جائیں گے تو ہم لوگ ٹینس کی بات کریں تو شیل اور ویل جو ہوتا ہے تو شیل کا پیوک فرسٹ پرسن یعنی آئی اور وی کے ساتھ ہوتا ہے اور ویل کا ریشٹ آف آل تو یعنی ہم لوگ بات کریں فرسٹ پرسن کے ساتھ میں آئی اور وی باقی سب کے ساتھ میں ویل کا پیوک ہوتا ہے اگر ہم فیوچر ٹینس کی بات کریں تو فیوچر ٹینس میں اگر ہم لوگ ٹینس سے لیٹیڈ اگر اگر اگزامپل سولو کر رہے ہیں that time ہم لوگوں کو زیادہ اسی بات پر فوکس کرنا ہے ہمیں اس رولز کو اپلائی کرنا ہے ویسے امومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر آپ کو ویل کا ہی پیوک ملتا ہے کنتو پھر بھی ہمیں دھیان میں رکھنے والی بات ہے تو جب ٹینس آپ سولو کر رہے ہیں تو شیل کا پیوک فرسٹ پرسن کے ساتھ میں اور ویل کا پیوک دیشٹو فول کے ساتھ کریں گے اس بات کا آپ لوگ ویسے اتحان رکھیں گے کنتو جب ہم لوگ موڈلز کے اگزامپل سولو کر رہے ہوں گے تو موڈل کے اگزامپل سولو کرتے وقت ہم لوگوں کو ویسے باتوں کا اتحان رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کرنا ہے اور ایچی ویسے آپ کا یہ شیل اور ویل کا جو مائنڈ میں کنفیوش کریٹو رکھا ہے وہ پلکل کلیر ہو جائے گا تو گائج اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو کمرس ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ساتھی جو ہم لوگ یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیسن پہنچا ہے اس کے لئے بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہ پھولیں اگر ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے تو اسے لائک کرنا نہ پھولیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے فرنڈز کو بھی فائدہ پہنچ سکے اس کے لئے ان کے شاہد شیئر کرنا نہ پھولیں تو گائج ایک پر پھر سے آپ سبھی کا شیل اور ویل جس میں ہم لوگ موڈل کو لے کر کے پڑھنے والے ہیں جس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں آپ سبھی کا ویلکم ہے اور گائج یہ بات تو آپ کے کلیر ہو گئی ہوگی کہ ہم لوگ جنرلی جب ہم لوگ ٹینس کرتے ہیں تو ٹینس کے جب اگزامپل سولوہ کرتے ہیں تو شیل کا پریوک فرشٹ پرسن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کی آئی اور وی کے ساتھ جیسے آئی سیل شنگ ایشونگ یا وی شیل شنگ ایشونگ کیونکہ اگر یہاں ہمارا سبچیکٹ ہی ہوگا شی ہوگا ایٹ ہوگا دے ہوگا نیم ہوگا ایٹس ایٹرا ہوں گے تو ہم ویل کا یوچ کریں گی جیسے دے ویل کو یا جیسے بات کریں سی ویل کو یا بات کریں ہی ویل کو اس طرح سے ہم لوگ یوچ کرتے ہیں کنتو موڈل کی روپ میں جب بھی ہم لوگوں کو یوچ کرنا پڑے گا تو بلکل ڈیفرینٹ کرنا ہے اس کا ڈیفرینٹ کیسا جشتہ فوجٹ ہو جائے گا جیسے جہاں ہم لوگ شیل اور ویل کا پریوک کر رہے تھے یعنی شیل کا پریوک ہم لوگ ریشٹ آف وال کے ساتھ کریں گے اور ویل کا پریوک ہم لوگ فرشٹ پرسن یعنی آئی اور وی کے ساتھ کریں گے تب یہ ہمیں الگ الگ بھاو دے گا اور اس میں بھاو دے گا ڈیٹرمنیشنز کا یعنی درڈ طاقت بھاو دے گا درڈ اچھا کا بھاو دے گا پرمیز کا بھاو دے گا وادہ کا بھاو یعنی تھریٹ دھمکی کا انٹینسن ارادے کا کمانڈ کمانڈ کا مطلب آدیش کا اوت اوت کا مطلب ہوتا ہے کشم تو قسموں کا بھاو دے گا یا ہم لوگ بات کریں ویلنگ نیس تو اچھا تو کہنے کا مطلب موڈلز کے اندر ہم الگ الگ یوچ کریں گے اور تب یہ الگ الگ بھاو دے گا الگ الگ بھاو میں ہم نے بات کیے جیسے ڈیٹرمنیشن ہوا پرمیز ہوا تھریٹ ہوا انٹینسن ہوا کمانڈ ہوا اوت ہوا ویلنگ نیس ہوا ساتھ ہی آپ کو اس بات کا بھی فوکس کرنا ہے کہ یہی جو بھاو دے گا موڈل کی روپ میں یوچ دے گا جب موڈل کا یوچ ہم لوگ کریں گے تو یہ ورڈ جو ہے آپ نوڈاون کر لیجئے گا کیونکہ بہت کام آنے والی ورڈ ہیں دیکھیں کہ ایک ایک اگزامپل کے مطلب سے سمجھتے ہیں یہاں آپ کے سامنے دو اگزامپل لکھے ہوئے ایک لکھا ہوا ہے اگر ہم دونوں سینٹنس کی بات کرتے ہیں تو دونوں سینٹنس کا سبچیکٹ ہمارا فرسٹ پرسن ہے یعنی کی فرس سینٹنس میں بھی آئے اور سیکنڈ میں بھی آئے یعنی کی دونوں ہی سینٹنس میں ایکوالٹی ہے چھوڑ کر کے ہیلپ اس کو موڈلز کو یعنی کی ہم لوگ ٹینٹنس میں یوچ کرتے تو شیل اور ویل کو ہیلپنگ ورڈ کے روپ میں کہیں گے اور یہاں موڈلز کے روپ میں کہیں گے کیونکہ موڈل کا ٹوپک پڑھ رہے ہیں تو دیکھے گا یہاں جو شیل لکھا کیا صحیح ہے یا گرد تو دیکھے گا یہاں پر گول ڈارہ میں نے لگایا ہے اس لئے لگایا ہے کیونکہ میں نے ابھی بتایا موڈل کے روپ میں آئی اور وی کے ساتھ میں ہم لوگ ویل کا پیوک کرنے والے تو آئی شیل نوٹ موو فروم ہیئر کی جگہ ہوگا آئی ویل نوٹ موو فروم ہیئر تو گائیز یہاں پر ہم لوگوں نے ویل کا پیوک کیا ایک اور سینٹنس ہے میں نے سینٹنس میں ڈوٹڈوٹ کر کے چھوٹ دیا ہے سینٹنس سیکول رہنے والا کیونکہ ہمیں فوکس کرنا ہے دے شیل پر اور دے ویل پر تو میں نے ابھی بتایا کی جو بھی تھرڈ پرسن ہوگا یا سیکنڈ پرسن ہوگا ان سب کے ساتھ یعنی فرسٹ پرسن کو چھوٹ کر کے ہمیں موڈل کے روپ میں کس کا پیوک کرنا ہے تو دے شیل ہیل پیو دیکھے گا آئی اور وی کے ساتھ میں ہی ویل کا کرنا ہے باقی سب کے ساتھ میں شیل کا کرنا ہے تو دے شیل ہیلپ یو ان دی سیچویشن is the correct sentence کینٹو اگر آپ لوگوں نے اگزام میں اس کو دے ویل ہیلپ یو ان دی سیچویشن کرنے کی کوشش کی تو یہ ہے آپ کا ٹوٹلی رونگ ہوگا اکورڈنگ ٹو رول کیونکہ یہاں ہم لوگ موڈلز کی سٹیڈی کر رہے ہیں نہ کی ٹینس کی تو گائز ایک بار پھرسے سنیئے سمجھنے کی کوشش کیجئے this is the very very easy and you can easily understand it یعنی کی آئی اور وی کے ساتھ تو ہم لوگ کرنے والے ویل کا اور باقی سب کے ساتھ شیل کا اس لئے دے کے ساتھ میں شیل کا پریوگیاں اچیت ہوگا تو ہمارا ہوگا this shall help you in this situation next word کی بات کرتے ہیں next word میں لکھا ہوا ہے I will return your book tomorrow اور second لکھا ہوا ہے she shall return your notebook tomorrow تو گائز میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا I اور we first person کی روپ میں ہیں اور موڈل کی روپ میں جب ان کا یوچ کریں گے تو ان کے ساتھ میں will کا ہی پریوگ ہونے والا ہے اس لئے اس سینٹنس کی بات کریں I will return your book tomorrow is absolutely right اور یہاں پر she کے ساتھ ہم نے شیل کیا ہے she shall return your notebook tomorrow یعنی کی promise کو درسا رہے ہیں یہاں پر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ الگ الگ بھاؤں کو شو کریں گے جس سے determination ہوا ہم نے لیا تھا promise ہوا oath ہوا command ہوا threat ہوا intention ہوا اس طرح کے بھاؤں کو ایوکت کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھے گا یہ وعدے کو یعنی کی promise کو indicate کر رہا ہے تو ہمارا right تھا sentence اب ہے واقع he will go they will return tomorrow I will go we will return tomorrow he کے ساتھ will کا پریوگ کیا اجت ہے تو اس کے ساتھ میں he کے ساتھ میں will کا جو پریوگ ہے اور they کے ساتھ میں will کا جو پریوگ ہے ہمارے models کے rules according بالکل بالکل غلط ہوگا کیوں ہوگا کیوں کیوں ہم نے ابھی بتایا آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں first person first person میں آتا ہے iv ٹھیک ہے اور باقی جسے باقی rest of all میں سب آ جائیں گے وہ second person ہو سکتا ہے third person ہو سکتا ہے like he see it name they etc so he will go he will go کی جگہ ہم لوگ will کی جگہ ہم یہاں shell کریں گے اور they will return tomorrow کی جگہ they کے ساتھ will کا پیوگ نہ کر ہم shell کا کریں گے ادھر لکھاؤ I will go and we will return tomorrow to I کے ساتھ اور we کے ساتھ یعنی first person کے ساتھ ہم لوگوں کو کیا use کرنا ہے will تو he کے ساتھ he shall go جائے they shall return tomorrow اور I کے ساتھ I will go and we will return tomorrow both sentences are absolutely right تو یہ دونوں sentence ہمارے بلکل صحیح ہیں guys اب دیکھے گا تو ان دونوں sentence کا بھی دھیان میں رکھنا اگلا ہے دیکھے آؤ sorry I shall dismiss you or if you make a noise again تو I کی شاعت sell نہیں لگائیں کیونکہ I first person ہے اور models کا coding ہم لوگ یہاں پر بھی use کرنے والے ہیں تو یہاں پھر کہا I will dismiss you if you make a noise again تو shell کی جگہ ہم لوگ use کریں گے وہ ہوگا will جیسے intention ہوا یعنی وعدے کو درسائے درد اچھا کو درسائے دمکی کا بھاو کمانڈ کا یعنی عدیش کا بھاو یا پھر یہ کہیں کہ اس کے اندر willingness کی بات ہو تو ہم لوگ اس طرح سے ان کا یوچ کرتے ٹھیک ہے گائز اب نیکسٹ اگزامپل ہے he will give me ہوگا اور آئے کے ساتھ یہاں will ہوگا thank you guys چھوڑے رہیگا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں thank you for watching this video